اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے چھوٹا سا بلوگ لائی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں اپنے بیڈروم کی کھڑکی میں آئی تھی اور آہستہ آہستہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جانور جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں اپنے کمرے سے اور ماشاءاللہ ناشتہ اپنا کر رہے ہیں کچھ کر چکے ہیں اور یہ بکرا جو ہے اوپر جڑا ہوئے جو ہم نے سپیر مین کے لئے کھانا وغیرہ رکھا ہوتا ہے مطلب اس کے اوپر اس کی نظر آئے کہ میں کسی طرح سے یہ بھی اتار لوں تو ماشاءاللہ اس طرح کی بہت ہی پیاری پیاری اور کیور کیور سی ویڈیوز میں لے کے آنے کی کوشش کروں گے آپ کے لئے تو بس اس کے بعد میں اپنے باقی کاموں میں محصوب ہو گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور کتنا کیور سا لگ رہا ہے اس طرح کھڑا ہوا یہ گیٹ کی اوپر اور آج ان کو بند کی آپ ایک طرح سے کیونکہ زردی بہت زیادہ ہے تو اس لئے کوشش کی بھی ہے کہ دروازہ بند رکھیں اور تھوڑے دیرے اندر ہی رہیں تو بس آہستہ آہستہ سے میں اپنے کاموں میں بزی ہو گئی تھی اور ناشتہ میں نے بوائلنڈا اور ایک شائع کا کپ لیا تھا تقریبن گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا اور گیس جو ہے وہ بہت کام آ رہی تھی تو جو چولہ میں نے پرانا رکھا اس کی اوپر آ رہی تھی تھوڑے تھوڑے گیس تو میں نے جلدی سے کھانا تیار کر لیا اور مطر کیمہ بنایا تھا میں نے اس کی ایسے پی انشانہ شیئر کروں گے آپ کے ساتھ او دن میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکی اس کی ایسے پی بس میں جلدی تھی چاہ رہی تھی کہ کھانا وغیرہ ریڈی ہو جائے تاکہ جو ہے آپ کو ذہنی سکون جو ہے وہ پر مل جاتا ہے تو تقریبن بارہ بجے کا ٹائم تھا سردی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے لاہور میں اور نزلہ زکام وغیرہ بھی ہوا ہے تو یہ میں چائے کی پتی کا کھاوہ بنا رہی تھی اس میں اگر آپ تھوڑی سی اجوائن ڈال لیں اور تھوڑا ایک بان ٹیبل سپون تقریبن شہر ڈال لیں تو بڑا فائدہ ماند ہوتا ہے یہ نزلہ زکام کے لیے تو بس اس لیے یہ مدیری تھی بچوں کو بنا کر اور خود پی رہی تھی اور یہاں پہ آئیشہ اوپر آگئی تھی تو میں آئیشہ کے ساتھ ساتھ تھی مرحیاں وغیرہ دیکھنے آئی تھی اور سردی حد سے زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھ گٹ کا کیا ہے دھوند کا حساب اور بس اس ٹائم یا کبھی کبھی دوسرے ٹائم بھی انڈا دے دیتی ہے مرحی تو کچھ ایکر نہیں آرہی ہوتی آئیشہ اور یہاں پہ آئیشہ کا موڑ ہوگیا تھا نوڈلز بنانے کا اور ڈالنے سے لے کر بنانے تک اور بنانے سے لے کر سرپ کرنے تک اس نے سارا کام خود ہی کیا تھا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں کیونکہ آگ کا مسئلہ ہے تو بچوں کو آپ انکلہ اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا بس مجھے گیردی انڈ پہ آپ اس کو پکڑ لیں پہن کو تک میں ڈالیوں اپنے دی اور اپنے بہن کے لیے جو نوڈلز بنا کر دیکھ جا رہی تھی اور ماشرہ بہت شوق ہے اس کو کوکنگ کرنے کا تو انشاءاللہ کسی دن آپ کو اس کی مکمل اس کی کوکنگ کی ویڈیو دکھاؤں گی اور ماشرہ مجھے چائے بنا کر بھی دے دیتی ہے اور بڑے شوق سے بناتی ہے اور بس انڈ تک کوشش کر رہی تھی کہ پہن کے اندر کوئی نوڈل رہ نہ جائے بلکہ بھی ضائع نہ ہو ایک ایک جو نوڈلز کی جو ہوتی ہیں وہ ایک چیز اس کے برطن میں آ جائے تو بس اس طرح بچے کبھی کیونکہ چھوٹی ہیں سکول نہیں جا رہے ہیں تو کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے تھوڑی سی آپ نے آنکھ ادھر کی اور بچوں نے جو ہے وہ کوئی کام کیا ہوتا ہے تو بس اس طرح ہمیں پیچھے پیچھے رہتی ہوں اس کے اور یہ میرے ساتھ ساتھی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے بچوں کو فرنچ ٹوز بنا کر دیئے تھے سرجی ہے تو اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں یہ ایک دن پہنے کا کلپ ہے آشا اپنی قزن کے ساتھ کھیل ہوئی تھی ہس بے معمول اور کچھن بنا کر بیٹھی ہوئی تھی اور برطن سجھ آ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں چھوٹی چھوٹی وہ ویجیٹیبل کاٹ کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ میں چاول وغیرہ دھو رہی تھی تو بس اس طرح ہماری روٹین ہوتی ہے کبھی ہم کچھن کے کام کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی ہم کمرے میں کوئی کام ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے تو بس اس طرح ہی اور مطر پراؤں کی ریسپی مطر چکن پراؤں کی ریسپی دی تھی میں نے آپ کو بس اسی کیلئے میں چاول وغیرہ دھو رہی تھی اور چکن مرے پاس فریز ہوا ہوا تھا تو اس کو بھی میں پانی کے نیچے رکھنے لگی تھی تاکہ وہ بھی تھوڑا سا نرم پڑ جائے اور میں پکا سکوں لاہور میں حد سے زیادہ سردی ہوئی ہوئی ہے اور گیس نہ آؤ تو پھر مسئلہ ہوتا ہے ادھر بائیز یہ سردی بہت اچھی رکھتی ہے تو بس یہاں پہ میری چاول جو ہیں وہ دھول گئے تھے اور چکن میں رکھنے لگی تھی پانی کے نیچے تاکہ یہ دھوڑا سا نرم پڑ جائے اور میں رام سے بنا سکوں دھولا میں انہیں دھوکے رکھا ہوتا ہے زیادہ تھا بس یہ ہے کہ کیونکہ وہ فریز کیا ہوتا ہے تو ٹائل پہ پھر آسانی ہو جاتی ہے اور اس وقت دھونا نہیں بڑھتا چکن اور یہاں پہ بڑی بیٹی جو تھی اس کا موٹ ہو گیا تھا گول گپے بنانے کا تو آئیشہ جو ہے ہیلپ کر رہی تھی بہن کی اور یہاں پہ ان کے گول گپے جو ہے وہ بن رہے تھے تو میں نے اس کا بھی چھوٹا سا کلپ بنا لیا کوئی گوئی لگپا جو ہے وہ پھول گیا تھا اور کچھ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے تھے تو بس اس طرح بچے ٹوائے کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر پرفیکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں چیزیں آپ کو صرف شوق ہونا چاہیے بنانے کا